مووی کے پہلے سین میں ایک بہت ہی خوبصورت جنگل کی ایک سڑک کو دکھایا جاتا ہے جہاں جوئی اپنے بھائی کے رافٹنگ کیمپ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کے فون پر اس کے بارفرن کی کال آتی ہے جو اس کے ایڈونچر کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اس کا بارفرن فیوچر کے پلانز کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب وہ اپنے ایڈونچر سے واپس آئے گی تو وہ مل کر نئے گھر دیکھنے جا سکیں گے لیکن جوئی کے روئیے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنے بارفرن سے اس بات چیت میں کوئی خاص دلچس بھی نہیں ہے کچھ دیر بعد جوئی آخر کیمپ پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ایک لمبے چوڑے آدمی سے خوشی سے ملتی ہے جس کا نام گری ہوتا ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے گری اسے اپنی دو کلائنٹس کریسہ اور وین سے ملواتا ہے اور پھر اپنے بزنس کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے وہ بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے آنے والے رافٹنگ ٹرپ کے پلائنز کے بارے میں بتاتا ہے اور جوئی یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ ان کا بچپن کا دوست ٹریور بھی شامل ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے حالانکہ آج اس کی چھٹی کا دن ہے جوئی کے رییکشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بات سے خوش نہیں ہے کچھ دیر بار ٹریور جوئی کے پاس آتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جوئی کے ایڈونچر میں شامل ہونے کیلئے فوراں تیار ہو گیا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حالی میں تین سال کی قید سے رہا ہوا ہے اور گری نے اسے اپنے دریا کے بزنس میں شامل کر کے اپنی زندگی بدلنے کا ایک اور موقع دیا ہے پھر جوئی کے ڈاکٹر بننے کے بارے میں بتا چلتا ہے اور ٹریور سے بات کرتے ہوئے اس کی بیچینی صاف نظر آتی ہے لیکن وہ ظاہر کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ سب مل کر اپنے رافٹنگ ایڈونچر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور گری پیڈلنگ ٹیکنیکز کے بارے میں انہیں انسٹرکشنز دیتا ہے جوئی کچھ پریشان نظر آتی ہے لیکن آہستہ آہستہ گروپ کے خوشگوار ماہول سے وہ خوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد گری انہیں بتاتا ہے کہ تیار ہو جائیں کیونکہ وہ اپنے پہلے ریپٹ کا سامنا کرنے والے ہیں پانی ان کی گرد بے کابو ہو کر گھومتا ہے اور کشتی تیزی سے اچھلتی ہے اب جیسے ہی رافٹ زوردار لہروں میں سے گزرتی ہے جو یہ اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور کشتی سے گر جاتی ہے جبکہ گروپ کے دوسرے لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں ریپٹ کو پار کرنے کے بعد وہ لوگ آخر ایک خوبصورت جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں اور گری اور دونوں لڑکیاں تھنڈے پانی میں شلانگ لگا کر کھیلنے لگتے ہیں وہ ٹریور کو بھی شامل ہونے کو کہتے ہیں لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹریور کو انچائی سے ڈڑ لگتا ہے اس لیے وہ منع کر دیتا ہے بعد میں وہ لوگ گری کو فالو کرتے ہوئے جنگل میں کیمپ لگانے کے لیے نکلتے ہیں جب وہ کیمپ لگا لیتے ہیں تو کریسہ مزاک میں ٹائلٹ فیسلیٹیز کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر گری اسے حفاظت کے لیے ایک بیئر سپری دے دیتا ہے اور ایک مناسب درخت ڈھوننے کا مشورہ دیتا ہے اب رات کے وقت وہ لوگ ایک کیمپ فائر کے گر جمع ہو جاتے ہیں اور ڈرنکس پیتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن جوئی کی بیچینی مزید پڑھ جاتی ہے جب وہ سب اس کے بائی فرنڈ کے بارے میں ڈیٹیز جانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ بس اتنا کہہ دیتی ہے کہ ڈاکٹرز ہونے کی حیثیت سے ان کی ملاقات کام کے دوران ہوئی لڑکیوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ڈاکٹر ہے جس سے ٹرور جیلس ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی جوئی کی طرف کافی مائل نظر آتا ہے رات بڑھنے لگتی ہے اور جوئی کافی تھکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے کیمپ میں جانے کے لیے ایکسکیوز کرتی ہے بعد میں وین ٹویلٹ کے ارادے سے اندھیرے میں جانے لگتی ہے اور اسی وقت ٹرور جو کہ شراب کے ناشرے میں ہوتا ہے کہتا ہے کہ وہ بھی یہی کرنے جا رہا ہے اور وین کے پیچھے اندھیرے میں چلا جاتا ہے وہ دو جوئی کیمپ میں اپنے فون کو چیک کرتی ہے اور اپنے بائی فرنڈ کے ایک میسج کا جواب دیتی ہے لیکن نیٹورک خراب ہونے کی وجہ سے اس کا میسج سنڈ نہیں ہوتا وہ نین میں جانے ہی لگتی ہے کہ اچانک ٹرور کی چیف سنائی دیتی ہے جو مدد کے لیے چلاتا ہے جیسے کہ کچھ برا ہوا ہو وہ سب اس کی آواز کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اندھیرے میں وہ وین کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے سر پر شدید چوٹ لگی ہے جوئی فرنڈ اسے زمین پر لیٹنے کا کہتی ہے ٹرور بار بار کہتا ہے کہ وین پھسل گئی اور اس کا سر پتھر پر لگنے سے اسے چوٹ آئی گری ٹرور کو اپنی فرسٹ ایڈ کٹ اور سیٹلائٹ فون لانے کو کہتا ہے جبکہ جوئی گری سے کہتی ہے کہ وہ وین کی گردن کو سہارا دینے کے لیے کچھ بڑی لکڑیاں لے کر آئے پھر وین ایک خوفناک حقیقت بتاتی ہے کہ ٹرور نے اس پر حملہ کر کے اسے سالٹ کرنے کی کوشش کی جس سے جوئی ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتی ہے ٹرور دوبارہ آتا ہے اور جوئی خون کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ سیٹلائٹ فون کی بیٹریز ختم ہو گئی ہیں یہ سن کر گری بتاتا ہے کہ قریبی ایک رینجر سٹیشن سے انہیں مدد مل سکتی ہے لیکن وہاں پہنچنے کے لیے دو گھنٹے کی تیز پیڈلنگ کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہاں کوئی سڑک نہیں ہے وین کی حالت سر کی چوٹ کی وجہ سے کافی نازک ہے اس لئے گری دوسرے لوگوں کو سامان سمیٹنے کو کہتا ہے جس پر ٹریور راضی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں اندھیرے میں دریا پر رافٹ کرنا ہے لیکن گری اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اب وہ لوگ تیزی سے اپنا سامان سمیٹتے ہیں اور اپنی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں پھر گری ٹریور کو اس بات پر ڈانٹنے لگتا ہے کہ اس نے فونز کو چارج نہیں کیا جیسا کہ اسے کہا گیا تھا جس پر ان دونوں کے درمیان کافی بیعث ہوتی ہے کریسہ وین کو تسلی دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ وہ ہمیشہ بیماری اور مشکل کے وقت میں اس کے ساتھ رہی ہے پانی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وین کو اب دورے پڑھنے لگتے ہیں اور جو ہی کسی طرح اسے سٹیبل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس کا وقت ختم ہو رہا ہے منزل تک پہنچنے میں اب ایک گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے کہ تب ہی گری انہیں بڑی لہروں کے لیے تیار ہونے کو کہتا ہے جیسے ہی وہ لوگ دریا کے تیز بہہو کے قریب پہنچتے ہیں گری انہیں تیزی سے دائیں اور بائیں مرنے کو کہتا ہے سب لوگ گری کی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے اس طاقتور ریپٹ کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر بعد باقی سب انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں سوائی ٹریور کے جو کسی سوچ میں گم نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگ دریا کے تیز بہہو میں پھانس جاتے ہیں اور ان کی کشتی اُلٹ جاتی ہے جس سے انہیں زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کو پکڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جوئی ایک پتھر کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسروں کو آواز دیتی ہے تب ہی گری اس جگہ کی طرف تیرتا ہے جہاں وین بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور ایک پتھر کی مدد سے دریا سے باہر نکل جاتا ہے وہ وین کو جوئی کے پاس لے جاتا ہے جو اس کی زندگی بچانے کے لیے سی پی آر شروع کر دیتی ہے پھر گری کریسہ کی تلاش میں نکلتا ہے اور اسے ٹریور اکیلا ملتا ہے اچانک انہیں کریسہ کی چیخ سنائی دیتی ہے جو مدد کیلئے پکارتی ہے گری فورن ٹریور کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور ٹریور کریسہ سے کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے جو اس کا چہرہ دیکھ کر ہچکچانے لگتی ہے لیکن وہ کریسہ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب جو ہی گری سے علیگی میں بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وین اور ٹریور کے درمیان اصل میں کیا ہوا تھا اور اسے لگتا ہے کہ ٹریور جانبوچ کر دیرے پیڈلنگ کر رہا تھا تاکہ کشتی اُلٹ جائے لیکن گری صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس کا شک خلط ہے اور ٹریور اتنا خطرناک کام نہیں کر سکتا جیسے ہی ٹریور آتا ہے تو وہ بہن بھائی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اگلی صبح وہ لوگ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور یہاں ٹریور کی بیچینی صاف نظر آتی ہے کیونکہ وہ رینجر سٹیشن کے قریب جا رہے ہیں جب وہ کنارے پر پہنچتے ہیں تو لڑکیاں ٹریور اور گری کا وہیں انتظار کرتی ہیں کہ وہ دونوں رینجر سٹیشن سے مدد کے ساتھ واپس آئیں لیکن راستے میں ٹریور گری کو روک دیتا ہے جو کافی ڈرہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی اور یہ سب صرف ایک حادثہ تھا یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ٹریور ایک مجرم ہے جو اس وقت پروبیشن پر ہے اور وہ اپنے ریکارڈ میں کوئی اور واقعہ نہیں چاہتا وہ گری سے کہتا ہے کہ اس کا ساتھ دے کیونکہ پہلی بار وہ اسی کے لئے جیل گیا تھا اور گری اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا جب وہ رینجر کے گھر پہنچتے ہیں تو گری کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے کچھ دیر بعد ایک گاڑی کی آواز آتی ہے اور وہ رینجر ہی ہوتا ہے گری اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی فسل گئی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے جس کے لئے ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے رینجر اندر جا کر مدد کیلئی کال کرنے لگتا ہے لیکن ٹریور اچانک ٹیلی فون چھین لیتا ہے اور اسے کال کرنے سے روکتا ہے رینجر ٹریور کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اور فون واپس لینے کی کوشش کرتا ہے جس پر ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے رینجر گن نکالتا ہے جس پر ٹریور پہلے ہار مان لیتا ہے لیکن پھر گن کی طرف بڑھتا ہے اور ان کے درمیان ایک شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے حالات اس وقت مزید خراب ہو جاتے ہیں جب ٹریور رینجر پر اپنے چاکو سے وار کر دیتا ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ رینجر اسے ماننے کی کوشش کر رہا تھا گری رینجر کو بچانے کیلئے اس کی زخم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹریور اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ سب بیکار ہے لیکن گری بحث کرتا ہے کہ اگر رینجر بچ جاتا ہے تو وہ وین کی مدد کیلئے ایک ہیلیکاپٹر حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح ٹریور ایک قاتل بھی نہیں بنے گا لیکن جب گری بیتابی سے رینجر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹریور فون کو توڑ دیتا ہے اور گری کو یہ بات کنفرم کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ٹریور کا ساتھ دے رہے یا نہیں اس کے بعد وہ دونوں بڑی محنت سے رینجر کو اس کی گاڑی تک لے جاتے ہیں اور اسے ایک چٹان سے نیچے دھکا دے دیتے ہیں کچھ لمحوں بعد گاڑی ایک دھماکے سے پھٹ جاتی ہے جس سے ان کا یہ جم چھپ جاتا ہے اب وہ دونوں لڑکیوں کے پاس واپس آتے ہیں جو بے سبری سے آنے والے ہیلیکاپٹر کے بارے میں پوچھتی ہیں کریسہ ٹریور کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے جبکہ گری انہیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے پلان چینج کریں گے اور کینیڈین پیٹرول کی طرف بڑھیں گے پھر جوئی ان سے رینجر کے بارے میں پوچھتی ہے اور ٹریور بس اتنا کہتا ہے کہ وہ مر چکا ہے جوئی انہیں بتاتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ پانی میں گئے تو وین مر جائے گی لیکن ٹریور اپنے فیصلے پر ڈٹا رہتا ہے اور ان سب کو یہ رغمال بنا لیتا ہے وہ پیڈلنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ وین اپنے زخموں کی وجہ سے دریا کے بیچ میں ہی مر جاتی ہے کچھ دیر بعد گری ٹریور سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ انہیں آرام کرنے کی اجازت دے کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھک چکی ہیں اور مزید پیڈلنگ نہیں کر پا رہی ہیں اب اچانک وہاں سے گزرنے والا ایک ہائکر انہیں دیکھ لیتا ہے اور مدد کرنے کی آفر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا انہیں ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہے لیکن ٹریور ہائکر کو تسلی دیتا ہے اور جوئی کی میڈیکل ایکسپرٹیز پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وین کو بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے وہ ہائکر کچھ دیر بات چیت کرتا ہے اور اپنی مدد کی آفر کرتا ہے لیکن ٹریور انکار کر دیتا ہے جس کے بعد آخر وہ چلا جاتا ہے جب وہ جانے لگتا ہے تو ٹریور گری کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں ہائکر کو گولی مار دینی چاہیے تاکہ وہ مدد نہ بلا سکے یا آثورٹیز کو الیرٹ نہ کر دے لیکن گری کسی طرح ٹریور کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر گری کہتا ہے کہ انہیں کچھ دیر پیڈلنگ کرنے کے بعد آرام کرنا چاہیے کیونکہ وین کو دفن کرنا بہت ضروری ہے اب وہ لوگ دوبارہ خوشک زمین پر پہنچتے ہیں اور وین کو دفن کر دیتے ہیں کریسہ اس بیچ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور خود کو بلیم کرتی ہے کیونکہ رافٹنگ پر جانے کا پلان اس کا تھا پھر وہ لوگ جنگل میں مزید گہرائی میں جا کر کیمپ لگاتے ہیں اور ٹریور جوئی اور کریسہ سے الگ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ گری کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہے وہ بتاتا ہے کہ گری جو پیسہ کمارا تھا وہ بہت زیادہ تھا اور وہ ٹریور کیلئے ایک بھائی کی طرح تھا کیونکہ گری اور جوئی کے علاوہ ٹریور کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا بعد میں شام کو ٹریور ان تینوں کو باند دیتا ہے اور پھر فکر مند ہوتے ہوئے جوئی سے پوچھتا ہے کہ رسی بہت ٹائٹ تو نہیں ہے جوئی خاموش رہتی ہے جبکہ ٹریور اسے ایک کمبل سے ڈھام دیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اب جوئی گری سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ غلط تھا وہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا تھا اور اس نے بہت سی غلطیاں کی وہ واقعی بہت شرمندہ ہوتا ہے اور ٹریور جو کچھ کر رہا ہے وہ اس سے بلکل خوش نہیں ہوتا پھر جوئی اسے بتاتی ہے کہ اس نے ٹریور کو اس وقت اسے ملیسٹ کرنے دیا جب وہ صرف پندرہ سال کی تھی جو گری کیلئے ایک بہت بڑا شوق تھا کیونکہ اسے لگا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں اور وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اس بار اس کی مدد ضرور کرے گا یہاں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جوئی مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ بھی بہت بے چینی محسوس کرتی ہے کچھ ہی دیر بعد وہ پہلے والا ہائیکر دوبارہ وہاں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے ٹریور پر شک ہو گیا تھا وہ پہلے ٹریور کے ہاتھ سے گن چھیننے کی کوشش کرتا ہے جو گہری نیند میں لگتا ہے لیکن ٹریور نے گن کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اس لئے ہائیکر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پہلے ان تینوں کو آزاد کرے وہ جوئی کی رسی کھولنے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہے اس لئے اس نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اچانک ٹریور جاگ جاتا ہے اور بغیر کسی ہچکے چارٹ کے ہائیکر پر گولی چلا دیتا ہے وہ شدید غصے میں چھیختا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب جوئی کے پلین کا حصہ تھا وہ جوئی کو گولی مارنے ہی مالا ہوتا ہے تو گری اسے روک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کشتی چلانے کے لئے انہیں جوئی کی ضرورت ہے اگلی صبح ٹریور انہیں ہائیکر کو دفن کرنے کا حکم دیتا ہے اور کریسہ چپکے سے ہائیکر کی پاکٹ میں موجود ایک چاکو چھپا لیتی ہے بعد میں وہ کشتی پر واپس آتے ہیں اور ٹریور کی انسٹرکشنز کے مطابق پیڈلنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں جوئی اور کریسہ مضبوط رسیوں سے بندی ہوتی ہیں اور گری ٹریور سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ انہیں آزاد کر دے کیونکہ آگے ایک آفشار آنے والی ہے جس کو پار کرنے کے لئے کم اس کم چار لوگوں کی ضرورت پڑے گی لیکن ٹریور کہتا ہے کہ اسے گری کے ریور گائیڈ ہونے کی سکلز پر پورا بھروسہ ہے اور انہیں آزاد کرنے سے انکار کر دیتا ہے اب ٹریور سے چھپ کر کریسہ ہائیکر کا چاکو نکال لیتی ہے اور کشتی میں سراخ کر دیتی ہے کچھ دیر بار ٹریور کو محسوس ہوتا ہے کہ کشتی میں پانی بھر رہا ہے اور وہ کریسہ پر اسے خراب کرنے کا الزام لگاتا ہے لیکن وہ سختی سے انکار کر دیتی ہے اب وہ لوگ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ٹریور گری سے کہتا ہے کہ کشتی ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کرے لیکن گری بیئر سپری سے ٹریور پر حملہ کر کے سب کو حیران کر دیتا ہے اور گن چھننے کی کوشش کرتا ہے وہ دونوں گن کے لیے لڑنے لگتے ہیں اور کریسہ جوئی کو اس کی رسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش کر دی ہے پھر جوئی اسے کہتی ہے کہ وہ پیچھے مڑے بغیر تیزی سے بھاگ جائے وہ دونوں جنگل کی طرف چلی جاتی ہیں اور گری انہیں بھاگنے کا وقت دینے کے لیے مزید لڑنے لگتا ہے لیکن جلدی گولی لگنے سے زخمی ہو جاتا ہے اب ٹریور ان کے پیچھے جاتا ہے اور جوئی دوسری سائٹ پر بھاگنے لگتی ہے تاکہ اس کی توجہ کریسہ سے ہٹ جائے اب ٹریور جوئی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ ایک چٹان سے چھلانگ لگا دیتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ ٹریور کو انچائیوں سے ڈڑ لگتا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا ٹریور اس پر گولی چلاتا ہے لیکن اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اب جوئی اپنے بھائی کی طرف تیرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے لڑے وہ گریے کو واپس کشتی میں پہنچانے میں مدد کرتی ہے تاکہ وہ فرار ہو سکیں اب ٹریور تیزی سے گریے کی طرف واپس جاتا ہے تاکہ انہیں پکڑ سکے خوش قسمتی سے ٹریور وہاں تھوڑی دیر سے پہنچتا ہے جس سے وہ دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ٹریور کو دو کشتی چلانے والے ملتے ہیں لیکن وہ ان دونوں کو بھی گولی مار دیتا ہے اور ان کی کشتی لے کر جوئی اور گریے کا پیچھا کرنے لگتا ہے ادھر جوئی خود کو تیار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ گریے اسے بتاتا ہے کہ ان کے راستے میں ایک وارٹر فال آنے والی ہے کچھ ہی دیر بعد ٹریور ان کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ سب اس بڑی آبشار کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جوئی تیرتے ہوئے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس کا زخمی بھائی بیتا ہوا سب سے بڑی آبشار کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے وہ قریب کی ایک چٹان کو پکڑ لیتا ہے اور جوئی اسے پانی سے باہر کھینچ لیتی ہے وہ اپنے بھائی کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن حالات اس وقت خراب ہو جاتے ہیں جب ٹریور اس کے پیچھے آ کر اسے چھوڑا گھومتے تھے وہ جوئی کا مزاق اڑاتا ہے کہ وہ اس سے نہیں جیت پائی جب کوئی راستہ نہیں بچتا تو گری آخر اپنی جان کی قربانی دینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ٹریور کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور چٹان سے چھلانگ لگا دیتا ہے جس سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے جوئی بہت دکھ سے یہ سب دیکھتی ہے اور چٹان پر لیٹ جاتی ہے چوڑ کی وجہ سے وہ بہت کمزور محسوس کرتی ہے اور ہل بھی نہیں پاتی اسی وقت اسے ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ کریسہ کو جنگل میں ریسکیو کر لیا گیا تھا اور اس نے آثورٹیز کو جوئی اور گری کے بارے میں بتا دیا تھا ہیلیکاپٹر کچھ دیر تک پرواز کرتا ہے اور وہ جوئی اور اس کے بھائی کو ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں آخر جوئی ہمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہیلیکاپٹر کی اوپر سے گزرتے ہی بیتابی سے ہاتھ ہلاتی ہے اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اب میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر